وَمَنْ يُتِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے یعنی اپنی استطاعت اور قدرت کے مطابق خواہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو امیر ہو یا فقیر ہو بچہ ہو یا بڑا ہو سبھی کے لیے ایک ہی بات ہے کہ وہ اطاعت کریں یعنی اپنی خوشی سے دل کی رضا سے اللہ کو رازی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں تو پھر ایسے لوگ فَأُلَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو یہ لوگ ان لوگ کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ان پر انعام کیوں کیا کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی اطاعت کے مطابق گزاری تھی اب یہاں پر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہوں گے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ درجات میں ان کے برابر ہو جائیں گے درجات میں تو فرق ہوگا قرآن مجید میں آتا ہے لِكُلِّن درَجَاتُ مِمَّا عَمِلُو ہر شخص کے درجے اسی کے مطابق ہیں جو اس نے عمل کیا مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے ملاقات کر سکیں گے ان کے ساتھ بیٹھ سکیں گے ان کو دیکھیں گے ان کے ساتھ لطف اندوز ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی جنت کی جو نعمتیں ان کے درجات کے فرق سے ان کو عطا کی ہوں گی اس پر بھی وہ راضی اور خوش ہوں گے موسیقی